بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز پاکستان میں جو پاکستان سے بائنہ دیکھنے والے سلامت رہے عزدل عزا مبارک ہو آج نا ویورز یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ نا اونٹ کا گوشت ہے ہمارے پاس ساڑھے تین کلو یہ بچوں کے دوست ہیں نا ان کی فرمیش پر بن رہے ہیں اب دوست کا نام بھی بتا دوں یہ علماس ہے اور یہ جی بہت اچھے بچے ہیں مجھے بھی شوق بڑا ہے میں بھی کرتی رہوں بچوں کے لئے کچھ نہ کچھ بچے سلامت رہے ہیں یہ دیکھیں بھی ویورز یہ نا اونٹ کا گوشت ہے تو یہ کڑائی بننی آج اونٹ کے گوشت کی نمکین بننے بھی ویورز چربی میں ٹھیک ہے جی تو یہ دیکھیں آپ اس کے اوپر نا اونٹ کے گوشت میں نظرہ اسمیلز ہوتی ہے تو اس کو ختم کرنے کے لیے نا یہ دیکھیں جی پہلے میں آدھا گھنٹا اسے نمک نمک اور دو چمچ نمک ڈالے یہ ہڈیاں بھی ڈال لیتے ہیں یہ دیکھیں جی ویورز یہ اب اب اس کے اندر میں ڈال رہی ہو جی سرکہ دو بھر کے چمچ نمک ڈالیا نا ویورز یہ دیکھیں سرکہ سرکہ کتنا ڈالنا ہے یہ بھی بتا دوں آدھا کپ تین کیلو گوشت ہے ساڑے تین ہے تو چلیں ویورز بس یہ آدھا گھنٹا سرکے اور نمک میں پڑا رہے گا اس کے بعد اس کا کیا کرنا ہے آگے بتاؤں گی یہ سمیل کے لیے ویورز میں نے یہ سرکہ اور نمک ڈیپ کر کے رکھا ہے نا یہ سمیل اس کی چلی جائے گی یہ بہت اچھا ٹیسٹی مزیدار بن جائے گا پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں ویورز یہ ماشاءاللہ سنا یہ گوشت صاف ہو گیا ہے اس کی صاف ستھرائی ہو گئی ہے یہ دیکھیں جی یہ چربی میں بنے گا اچھا یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ اتنا اچھا صاف ستھرا ہو گیا ہے سمیلنا سب ختم یہ دیکھیں ویورز میں نے نا یہ میرے پاس دو چمچ کالی مرچیں پیازوں کے نیچے آگئی ہیں ایک چمچ فلال نمک ہے پھر وہ ڈالوں گی نا ابھی تو یہ ماشاءاللہ کافی کام ہے نا کڑائی بننی ہے ایک چمچ سابت پسا ودھنیا ایک چمچ حلدی ایک عدد پیاس یہ بھی اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہونٹ کا ہے اچھا جی ہاں جی آپ دیکھ لیں اچھی طرح ہونٹ کا گوشت بن رہی ہے اور یہ دیکھیں ویورز یہ جو میں نے بجلی چالی جاتی ہے نا تو یہ میں نے جگ میں پہلے گرینڈ کر لیا آپ کو دکھائے بغیر یہ تین ٹوماٹر تھے اس میں دو گھڑیاں جو تھی لسن کی تھی دو اچھا اور چھ سبز مرچیں تھی اور اس میں اور کیا تھا ادرگ تھے ادرگ کا تین ایچ کا ٹکڑا تھا تو یہ گرینڈ کیا ہوا یہ بھی میں سارا اوپر ڈال رہی یہ اونٹ کی کڑائی تیار ہوگی جی یہ دلزہ کا آج دوسرا دین ہے اور یہ الماس کی فرمائش پہ یہ کھانا تیار ہو رہا ہے ٹھیک ہوگی یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے یہ نمکین اونٹ کا کڑائی بن رہی ہے اچھا جی نمکین بنے گی یہ کڑائی تو یہ دیکھیں ویورز یہ ایک گھنٹہ میں اس تو چلیں ویورز اب اسے میں بند کر دوں گی ایک گھنٹے بعد پھر میں آپ کو ملوں گی کیا آگے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں ویورز یہ میں نے نا پینتیس منٹ بعد اسے کھولا ہے تو اس کا دیکھیں اوئل چربی کا سارا اوپر آ گیا ہے اور یہ ابھی اونٹ کا گوشت ہے تو یہ اچھی جلدی تو گلنا نہیں ہے تو اسے میں میں اب یہ جو یہ جو دیکھیں آپ یہ چربی ہے نا اب اس کو میں باہر نکالنے لگی ہوں بس اس نے جو کام کرنا تھا اتنا ہی کافی ہے کیونکہ اگر اسے مزید میں اینڈ تک بننے کے لئے چھوڑ دوں گی نا ویورز تو یہ ٹوٹ ٹوٹ کے ٹکڑوں میں ہو جائے گی اور پھر یہ سارے ایک جو گوشت کھانے والی کڑائی یہ نمکین اونٹ کا گوشت تیار ہو رہا ہے نا کڑائی تو یہ پھر ساری اس میں آ جائے گی اور پھر یہ کھانے میں بڑی مشکل ہوتی ہے تو اب میں اسے نکال رہی ہوں اور نکال کے یہ دیکھیں میں نے بوٹیاں چیک کر لی ہیں یہ بلکل ہارڈ ہے پینتیس منٹ میں بھی اس بوٹی بھی اثر نہیں ہوا ویورز تو یہ اونٹ ہے یہ اتنے آرام سے تو نکلنا تو یہ دیکھیں ویورز اب اس کا صرف چربی نکال لی ہے اور یہ میں پہلے ڈالنا پھول گئی تھی یہ آپ کو بتا دوں ایک چمچ یہ کٹاوہ دھنیاں خوشک اور یہ میرے پاس پانچ عدد بادیان کے پھول ہیں یہ بھی میں نے ڈال دیئے ٹھیک ہو گیا یہ میں بھول گئی تھی تو اب میں نے ثابت گرہ مسالہ بھی ڈالا تھا یہ بھی شاید ویڈیو باند ہو گئی تب ڈالا تھا تو چلیں ہیں ویورز میں اسے دوبارہ بند کروں گی جب یہ گل جائے گا تو میں پھر آپ کو پھر بتاؤں گی یہ دیکھیں ویورز اب یہ میرے پاس دھئی ہے آدھا کلو اس میں میں نے ڈال دیئے ملائی ٹھیک ہے اب یہ بھی میں اس میں ڈالوں گی اس سے بہت مزے گی بن جائے گی ٹیسٹی بنتا ہے بہت مزے گا ہو جائے گا یہ میرے پاس یہ چیزیں ڈالنی بہت ضروری ہوتی ہیں بنانے کو کیا اس کے وغیر بھی بن جائے گا لیکن اس سے بہت مزے دار زیکا بن جائے گا یہ میرے پاس اس میں دائی تھی اور کریم تھی اب یہ کڑائی ٹیسٹی بنانے کے لیے اور یہ گرم ہوتا ہے اور نمک میں نے تھوڑا ڈالا تھا اس لیے ڈالا تھا کہ یہ خود بھی نمکین ہوتا ہے یہ دیکھیں ویورز یہ اب اس میں میں لیمون ڈال رہی ہوں یہ دیکھیں ویورز میرے پاس تکریباً یہ کلو ڈیڑھ کلو ٹیماتر تھے تو یہ دیکھیں اب یہ ایک کلو میں نے پہلے بھی ڈالے ہیں اور یہ اب پھر دوبارہ سے ڈال رہی ہوں گریوی تو بنے گی نا بچے کھانا کھائیں گے سے یہ سبز مرچیں ڈال لیں ٹھیک ہے جی اب تھوڑی سی میں اس میں ڈال رہی ہوں کالی میرچ یہ دیکھیں یہ نمکین کڑائی ہے تو خوش یہ دیکھیں اللہ تیرا شکر اللہ یہ دیکھ رہے ہیں ویورز اینٹ پہ بس میں نے دھنیا اور سکی میتھی ڈال لی ہیں چلیں پھر آپ کو بعد میں دکھاتی ہوں ذرا ٹماٹر ڈال جائیں یہ دیکھیں ویورز یہ دیکھیں جی یہ اب یہ یہ جو ہڈ ہے نا یہ کڑائی جو تیار ہو رہی ہے نا تو یہ ہڈ ہمیں نہیں چاہیے نا اب یہ میں اس سے باہر نکار رہی ہوں یہ تقریباً نا اونٹ کا گوشت ہے ویورز تو یہ اتنی آسانی سے گلتے نہیں ہیں یہ ڈیوڑھ کے انٹے میں یہ گل گیا ہے یہ دیکھیں ویورز ماشاءاللہ سے یہ ہماری نمکین اونٹ کے گوشت کی کڑائی تیار ہو گئی ہے تو اللہ تیرے شکر الحمدللہ ادا کرنا چاہیے انسان کو ہر وقت یہ دیکھیں جی اب اس کا یہ فائنل ہو رہا ہے سب کچھ ہو گیا نا اب اس میں یہ فائنل ٹچ دے دیں ذرا دیکھیں جی اب اس کی پیاری سی خوشبو آئے گی اس میں یہ دیکھیں جی یہ ہو گیا ہے دھنیاں ڈال گئی ابھی میں دام پہ رکھی ہوئی ہے میں نے چولا بند نہیں کیا اب اس میں ڈالوں گی یہ میں قصوری میں تھی آیا جی قصور ہو لیا دیکھیں